بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو شازیب علی آپ کے ساتھ اور اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کے تاریخی میدان نیاز اسٹیڈیم میں جو کہ ہیدر آباد سندھ میں واقع ہے گراؤنڈ کی تاریخ بڑی پرانی ہے انیس سو تریسٹ سے یہاں پر فرس کلاس پرکٹ کے مقابلے ہو رہے ہیں اور پہلا ٹیسٹ میچ اس میدان پر انیس سو تیتر میں کھیلا گیا پانچ ٹیسٹ میچز کی میزبانی یہ گراؤنڈ کر چکا ہے جناب جس میں سے تین پاکستان نے جیتے ہیں اور دو میچز جو ہے وہ ڈراؤ ہوئے ہیں بھارت کے خلاف پاکستان نے ایک بڑی فتح یہاں پر 1983 میں حاصل کی تھی جس میں جعوید مینزاد نے اپنے کیریئر بیسٹ 280 رنس کی اننگز یہاں پر کھیلی تھی مدد سے نظر کے ساتھ ان کی 450 رنس سے زائد کی پارٹنرشپ یہاں پر ہوئی تھی اور بھارت کو پاکستان نے ایک اننگز اور 119 رنس نے یہاں پر شکست دی تھی ونڈے گرکٹ کی بات کریں تو 1987 کے ورلڈ کپ سمیت اس تاریخی میدان نے یہاں پر جو ہے وہ سات ونڈیٹر نیشنل میچز ہوسٹ کیے جن میں سب میں پاکستان کی ٹیم کامیاب رہی ہے اور آخری مرتبہ یہاں پر 2008 میں زمباویے کی ٹیم نے میچ کھیلا تھا جس میں ناصر جمشید نے ایک اچھے اننگز کے لی تھی اور شاید آفریزی نے بھی 27 گندوں میں تین تالیس رنس بنایا تھے سوہیل تنویر نے اس میدان پر جناب وکٹے لی تھی کتنی چار جناب چار وکٹے لی تھی اس میدان پر لیکن اس میدان پر پچھلے تین سال سے کوئی فس کلاس میچ نہیں ہوا آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ اس گراؤنڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے باہر سے اگر آپ انٹرنس دیکھیں اس گراؤنڈ کی اس کے بعد آپ سٹینڈز دیکھیں پاویلینز دیکھیں یہ ایک اچھا گراؤنڈ ہے اس میں ایک سائیڈ میں بھی پاویلینز بناوا تھا جہاں پر نیچے بھی آفیسز اور پہلے ڈریسیلوم ہوا کرتے تھے پھر مین بیلڈنگ یہاں پر بنائی گئی تھی 1990 میں اس کے بعد یہاں پر مین بیلڈنگ میں آکے ٹیمز بیٹھتی تھی پہلے سائیڈ میں بیٹھتی تھی لیکن اب یہ گراؤنڈ تباہی کی صورتحال پیش کر رہا ہے کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے کرکٹ یہاں پر پھر بھی ہو رہی ہے کلپ کے میچز یہاں پر پھر بھی کرائے جا رہے ہیں لیکن گراؤنڈ میں اگر آپ سٹینٹ دیکھیں تو ایسی آلہ دوری کہ اگر قدم رکھیں تو وہ نیچے گھر جائیں گے واش رومز ایریا کچھ بھی نہیں بناوا سب ٹوٹ چکا ہے سب تباہالی کا شکار ہو چکا ہے 2008 میں جب زمبابی نے یہاں پر میچ کھلا تھا تو اس کے بعد یہ گراؤنڈ جو ہے وہ ہیدر آباد منسپل کارپوریشن نے جو ہے وہ پی سی بی کو دے دیا تھا لیکن پی سی بی نے بھی یہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی بلکہ ہماری جو یہاں پر انتظامیہ سے بات ہوئی ہے تو پی سی بی نے یہاں کے جو ٹاپ فرس کلاس پلیئر تھے جو چند ایک انٹرنیشن پلیئر تھے ان کو بھی گراؤنڈ میں آنے سے بنا کر دیا تھا ان کو بھی یہاں پر پریکٹس کے لیے نہیں آنے دیا جاتا تھا ہیدر آباد کرکٹ کی اس وقت ایک بڑی نرسری ہے لیکن یہاں پر گراؤنڈ نہیں ہے دعوے بڑے کیے جاتے ہیں چاہے حکومت سندھو پاکستان کرکٹ بورٹ تو کہتی ہے ہمارے پاس یہ گراؤنڈ ہے نہیں لیکن آپ کا یہ ایک تاریخی وٹسہ ہے جسے آپ سنبھال سکتے ہیں نومان علی کی آپ بات کریں سائد محمود کی آپ بات کریں شرجیل خان کی آپ بات کریں محمد حسنین کی آپ بات کریں یا پھر پی ایس ایل میں ہم نے ابتسام شیک لیگ سپنر کو دیکھا ان کی آپ بات کریں عظیم گممن کی آپ بات کریں یہ سب اس سرزمین سے نکلے ہیں اور پھر اگر ہم ساتھ خان کی بات کریں جو اس وقت سندھ کے لئے کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں یہ تمام وہ پلیئرز ہیں جن کے لئے یہ ایک واحد فیسلیٹی ہے جہاں پر آ کر وہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں اور اپنا نام آگے بنا سکتے ہیں یہاں سے اگر ٹیلنٹ نکالنا ہے یہاں سے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا ہے تو یہاں پر وہ تمام فیسلیٹی دینی چاہیے جو دیگر شہروں میں دی جاتی ہے چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ پی ایسل کے میچس تو یہاں پر کرائیں گے لیکن صرف کیسے کرائیں گے فلڈ لائٹس نہیں ہے ڈے میچس کے لئے بھی سٹینڈز نہیں ہے آپ کے پاس پندرہ ہزار کی کپسٹی ہے یہاں پر تو یقینی طور پر اس میدان کے حوالے سے سوچنا ہوگا یہاں پر کام کرنا ہوگا ٹرکٹ کو یہاں پر واپس لانا ہوگا کیونکہ سندھ میں کراچی کے بعد یہ واحد علاقہ ہے جہاں پر ایک انٹرنیشنل لیول کا سٹیڈیا موجود ہے صرف اور صرف یہاں پر توجہ کی ضرورت ہے